دوستو اللہ کا ایک پیارا سا نام ہے یا باعثو یا باعثو اس کا معنی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا دوستو اس وظیفے کے پڑھنے کے چار بڑے فائدے ہیں اور چار الگ الگ طریقے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کے سب سے پہلا طریقہ اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ صبح شام صبح شام سو سو مرتبہ پڑھے گا تو اس سے اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے جسم کے اندر جو چیز خراب ہو چکی ہے چاہے وہ جسمانی اعتبار سے اندرونی طور پر ہو یا باہر بظاہر نظر آ رہی ہو مثلا جسم کے اندر لیور خراب ہو گیا ہارڈ خراب ہو گیا کرٹنی خراب ہو گئی یا ہاتھ اور پیر میں کوئی شر آ گیا ہو یا کوئی پرابلم ہو گیا ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ یا باعثو یا باعثو صبح شام صبح شام سو سو مرتبہ پڑھے اس طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ سوتے وقت صرف ایک سو گیارہ مرتبہ پڑے گا اور اپنے دل پر دم کرے گا تو انشاءاللہ کبھی اس کا دل مردہ نہ ہوگا یعنی کہ اللہ کی ذکر کے اندر ہمیشہ اس کا دل ترو تازہ رہے گا اور دل کے بلوکش کھل جائیں گے اور دل کے اندر کبھی بلوکش نہ ہوگے دل الحمدللہ ہر وقت مضبوط اور طاقتور رہے گا دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص یا باعثو کو صرف سات مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم میں پھوک دے تو اچانک والے جو حادثات ہوتے ہیں اللہ اس سے حفاظت فرمائے گا اچانک والی موت سے اللہ حفاظت فرمائے گا اچانک والے نقصان سے آپ کی اللہ سبحانہ وتعالی حفاظت فرمائے گا نمبر چوتہ طریقہ یہ ہے کہ جو شخص اس نام کو کسرت سے پڑے گا کسرت سے مراد یہ ہے کہ صبح شام کم سے کم اس کو ہزار مرتبہ پڑے گا یا چلتے افرتے اٹھتے بیٹھتے وقت یا باعثو یا باعثو پڑے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل کے اوپر ایک نور نازل فرمائیں گے جس کی وجہ سے اس کا دل ہمیشہ خوش و خرم رہے گا یعنی کہ اس کا دل ہمیشہ ترو تازہ رہے گا اور اللہ کا خوف اس کے دل میں باقی رہے گا تو دوستو یہ وظیفہ تھا یا باعثو کا اس وظیفے کو ضرور پڑے اور اپنے دوست احباب رشداروں میں شیئر کریں تاکہ کسی نے کسی کو فائدہ ہو